انہوں نے مجھے لوٹا تھا یہ آج بات میں پہلی بار بتا رہوں ایکسپیرنس کی بات اگر کروں تو یہ لوگ بہت چور لوگ ہیں ٹورسٹ کو اکثر یہ لوگ لوٹ لیتے ہیں اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے کافی ٹائم بعد میں یوٹیوب پہ واپس آئیوں تقریباً چار ماہ بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہوں اتنا گیپ کی وجہ یہ تھی کہ والے صاحب کو اٹیک ہو گیا تھا اور فیملی میں کچھ ڈیتھ پیرو ہو گئی تھی یہ ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا فیلال یہ ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے اپنا ٹورک ایکسپیرنس شیئر کرنا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ لاشٹ میں میں اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسری ویڈیو جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہیلمٹ کے ساتھ میں موبیل کو کیسے اٹیج کرتا ہوں ایک اس پہ ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ اس کے بعد وہ ہوگی اور تیسری جو تھا آپ کا سوال کہ میں کیمرہ ویڈیو کون سا یوز کرتا ہوں تو اس پہ پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے یہ تین ویڈیو ہیں جو ایک ایک کارک میں اپلوڈ کروں گا اور امید انشاءاللہ اب گیپ نہیں آئے گا کیونکہ میں ابھی کشمیر کا ٹور بھی کر کے واپس آ چکا ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کروں گا ایکسپیرنس کی بات اگر کروں تو نیٹورک کون سا کام کرتا ہے یعنی کہ سگنل کس نیٹورک کے صحیح آتے ہیں تو جو پاکستان کا نابت ہے نادرن ایریہ ہمارا پاکستان کا اس میں سب سے اچھی جو سرویس ہے وہ ہے اس کام کی یہ یو فون کے سگنل بھی لیتی ہے سرویس اور زون کے سرویس بھی کو لے لیتی ہے یعنی کہ ہم اوپر چیک کریں فرسٹ پریارٹی پہ اس کام کے سگنل آتے ہیں اگر اس کے نہ آ رہے ہوں تو یو فون یا زون کے آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ان ایری میں لائٹ جائے گی تو اس کے سگنل ختم ہو جائیں گے لائٹ آنے پر ہی اس کے سگنل آن ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے سرویس بہترین آتی ہے یو فون اور ٹیلی نار کی جیز اور زونگ بہت کم سرویس آتی ہے ان ایریوں میں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس اس کام کی سیم رکھیں سیم سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ایک آئی ڈی کارڈ پر پانچ سیمیں آپ نکلوا سکتے ہیں اور ان سیموں کا دوسری جو ہماری فنگر پرنٹ پر نکلی ہوتی ہے سیم ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ اگر وہ آپ کی پانچ سیمیں نکلی ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی آپ یہ پانچ سیمیں نکلوا سکتے ہیں اس کام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نان پیٹی اے موبیل میں بھی چل جاتی ہے میں خود یوز کر رہا ہوں نان پیٹی اے میں میں نے سیم رکھ ڈالی ہوئی ہے اور اس سے میں کال وغیرہ کرتا ہوں تو نادرین ایری میں تو اس کا لوڈ وغیرہ ہو جاتا ہے پیکج تو اس کا اگر آپ پنجاب میں یوز کریں گے سین یا کے پی کے میں کسی جگہ بھی تو جیز گیش میں اس کا آپشن ہوتا ہے لوڈ میں جائیں گے تو وہاں جا کے اس کام کا آپشن اس کام کا آپشن آتا ہے وہاں سے آپ لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے مہینے میں سو ار بیک اس پر لوڈ کر دینا تاکہ یہ چلتی رہے سے اگر آپ اس سے کانٹی نور رکھنا چاہتے ہیں تو اگر یوز نہیں کریں گے تو دو مینے بعد یہ بند ہو جائے گی نیکسٹ یہ کہ آپ اپنے پاس زیادہ رقم نہ رکھیں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ دو دن کی جو سفر ہے اس کی رقم موجود ہونے چاہیے ہر کسی کا خرچہ اپنے حساب سے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا دو دن میں جو خرچہ کتنا آرہا اس حساب سے کیش رکھیں باقی پیمنٹ جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ جائز کیش یا ایزی پیسے میں ہونی چاہیے جہاں آپ کو ضرور پڑے ساتھ ساتھ آپ کیش کرالیں نیکسٹ یہ کہ ٹائم مینج کرنے کی بات کریں تو میں اس طرح مینج کرتا ہوں کہ کچھ ٹائم ایکسٹرا رکھتا ہوں اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں اگر کسی جگہ کا پانچ گھنٹے کا سفر ہے تو وہ پانچ گھنٹے ہی مائنڈ میں رکھے نکل پڑتے ہیں لیکن نادر نیری میں ایسے نہیں ہیں میں اس طرح کرتا ہوں کہ ہر گھنٹے میں پانچ گھنٹے ایکسٹرا رکھتا ہوں یعنی کہ چار گھنٹے کا اگر سفر ہے تو اس کے لئے مائنڈ میں پانچ گھنٹے رکھ کر نکلتا ہوں وہ اس لیے کہ سفر میں رش کی وجہ سے روڈ بلاک ہو سکتا ہے ٹائر پنچر ہو سکتا ہے سلائڈنگ ہو سکتی ہے اگر ٹائم کو پہلے سے ایکسٹرا ٹائم کے ساتھ مینج گیا ہو گھنٹے یعنی کہ چار گھنٹوں میں ایک گھنٹہ آپ اپنا ساتھ ایکسٹرا رکھ کر جائیں آپ نے بھی جب بھی جانا ہو تو ہر گھنٹے میں پندرہ منٹ کم از کم لازمی ایکسٹرا رکھیں تو آپ انشاءاللہ اپنی منزل پر ٹائم پر پہنچیں گے نیکس یہ کہ کمیاب ٹور کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ٹائم کو منیج کر لیں گے تو آپ کا بہترین ٹور رہے گا اور اس کا آپ آٹھ بجے نکل پڑے اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی وزٹنگ پوائنٹ پر صبح جلدی پہنچ کر اس پوائنٹ کو اچھی طرح وزٹ کر سکتے ہیں اس سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رشت وغیرہ سے بھی بات جاتے ہیں چاہے وہ روڑ کا رشت ہو یا اس وزٹنگ پوائنٹ کا تو سکون سے آپ اس جگہ کو وزٹ کریں گے جیسے کہ آپ نے سکردو سیریز میں دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ صبح سویرے سفر شروع کیا میں نے اور خپلو فورٹ چکچن مسجد سوگا لیک سرفرنگر ڈیزرٹ ان سب جگہ کے میں نے جلدی وزٹ کیا تھا اور ایک جگہ پہ ٹور کرتے کرتے جب میں آگے گیا ہوں شگر ویلی میں تو وہاں جو شگر فورٹ تھا وہاں پہ کافی رشت تھا اگر آپ نے وہ اپیسوڈ دیکھیا تو آپ کو پتہ ہوگا میں تین چار پوائنٹ سے بہت جب وہاں پہنچا دو گھنٹے لگتے ہیں اپنی تیاری یعنی کہ ہوگی اور ناشتہ ویرہ کرنے میں نارمل دو گھنٹے ٹائم لگتا ہے نیٹس جے کے حساب سے اگر آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم سفر شارٹ کرتے ہیں صبح شام کا ہم نے وہیں آ کر رکھنا ہے جیسے کہ ناراض سے اگر جیل سفہ ملوک جانا ہے یا بابو سے اٹھا تو واپس ہم نے ناران ہی آنا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ صبح آپ روم لے لیں صبح کے ٹائم کافی مناسب اور سستے روم مل جاتے ہیں جبکہ شام کے ٹائم پہ رشت زیادہ ہونے کی وجہ سے روم کے جو رینٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور دوسرے طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ایمٹ آتے ہیں جیسے کہ عید ہے چودہ اگست ہے محرم کی چھوٹیں آتی ہیں تو ان برشت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مین جگہ جو بھی ہے جیسے کہ ناران ہے ہنزہ مین جو ہے علی آباد ہے سکردو ہے تو مین بزار میں آپ نائٹ سٹین نہ کریں اس سے دس کلی میٹر پہلے رک جائیں یا دس کلی میٹر آپ آگے نکل جائیں تو وہاں پہ آپ کو کافی سستے جو ہے سستے تو نہیں لیکن اس جگہ سے کافی مناسب آپ کو روم مل جائیں گے جن کا ریل وندہ ایزی لی افورڈ کر سکتا ہے اور پیمٹ کے اساس سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر نائٹ سٹیک کریں تو فول پیمٹ یا فیفٹی پرسنٹ پیمٹ آپ لازمی دے دیں اور ان کے ریجسٹر میں انٹری ویرہ لازمی کرائیں چاہدہ یہ ہوگا کہ اکثر ویکنڈ یا کسی موقع پر جب راج سے زیادہ ہوتا ہے ٹوریسٹ زیادہ آ جاتے ہیں تو اکثر ہوتل والے جو ہیں وہ کرائے بڑھا دیتے ہیں اگر آپ نے ایڈوانس پیمٹ دی ہوگی تو آپ کے لئے یہ پریشانی نہیں ہوگی ورنہ آپ کو اس طرح کے مسائل آئیں گے کہ آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہ ایڈوانس دی ہے نہ آپ نے انٹری کرائی ہے جیسے کہ میرے ساتھ ہوا تھا ناران سے آگے میں نے جو سکردو سیریز میں پہلی اپیسوڈ تھی ناران سے بابو سر تو اس میں میں نے وہ ڈیٹیل بتائی تھی تو آپ نے کچھ نہ کچھ پیمٹ لازمی دینی ہے اور ان کا جو ریکارڈ ہوتا ہے ریجسٹر ویرہ اگر آپ کو کوئی مستقل بیماری ہے جیسے شوگر ہو گیا بلڈ پریشر یا سانس کی تکلیف تو اس سے ریلیٹڈ جو آپ میڈیسن لے رہے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں وہ ہاں پر لینے کا جو ہے مائنڈ میں نہ رکھیں کیونکہ ممکن ہے کہ وہاں سے وہ میڈیسن نہ ملیں اس جگہ سے تو وہ اپنے ساتھ لازمی رکھنی ہے اور سمان جو ہے اکثر لوگ بہت زیادہ سمان ساتھ رکھ لیتے ہیں تو جو ضرورت نہیں پڑتا تو غیر ضرور سمان بالکل نہ لے کر جائیں صرف موسم کی حساب سے آپ کے پاس جتنا سمانیں وہ ہونا چاہیے فرز کرے آپ سنو فال دیکھنے جا رہے ہیں پرف کی سیزن میں جنوری فروری میں جا رہے ہیں اس حساب سے آپ کے پاس گاڑی کا سنو چین ہونے چاہیے آپ کے اپنا جو جیکٹ وغیرہ اس حساب سے ہونے چاہیے اگر آپ جون جلائی میں جا رہے ہیں تو اس جگہ کے جو ویدر ہے موسم ہے ٹھنڈ ہے اس کے حساب سے آپ نے اپنا لازمی سمان لے کر جاننا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹور پلان کریں خصوصاً گروپ وغیرہ کے ساتھ تو اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ آپ کا مزاج اور آپ کی سوچ ان لوگوں کے ساتھ میش کرتی ہے پھر تو آپ کا ٹور بہت اچھا رہے گا اگر ایسے نہیں ہیں اگر آپ کی سوچ ان کے ساتھ میش نہیں کرتی تو پھر کافی مسائل آتے ہیں میں نے لوگوں کو ٹور میں اُلجتے اور لڑتے دیکھا ہے جب سوچ میش نہیں کرتی تو برداشت نہیں ہوتا اور پھر لڑائی پہ بات آ جاتی ہے شروع کے ایک دو دن تو چل جاتا ہے کیونکہ سٹمنا بھی ہوتا ہے شوک بھی ہوتا ہے ٹور کا برداشت بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب سفر بڑھتا ہے تو یہ چیزیں کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں انزم میں میں بیٹھا ہوا تھا بزار میں علی آباد میں تو وہاں پہ اسی طرح کچھ لڑکوں میں آپس میں بیس ہوئی اور بیس ہوتے ہوتے وہ ان کا ہتھا پائی پہ آگئے لڑائی ہوگئے تو لوگوں نے چھوڑا لیا لیکن اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے بولا کہ ہمارے حساب کتاب کرو اس میں دو لڑکے ایک سیٹ پر تھے اور باقی دو تھے کے تین وہ دوسری سیٹ پر تھے انہوں نے وہاں پہ آپس میں حساب کتاب کیا ان کو پیسے دیئے تو دو لڑکے لوکل گاڑی پر واپس آگئے اور جو باقی تین تھے وہ اپنی کار پر رہ گئے اب اس میں دونوں کا نقصان تھا جو لوکل آئے وہ بھی اور جو گاڑی پر رہ گئے تھے جو واپسیہ کے جو خرچہ پہلے پانچ لوگ پر تھا وہ تین پر آگیا تو ان کے لئے بھی یہ جو ہے خرچ کے حساب سے نہیں رہا ٹھیک تو باقی خف کی نرازگی اور تعلقات خراب وہ ہو جاتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کی سوچ اور مزاج جو ہے وہ کافی حد تک ایک جیسے ہونے چاہیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر گاڑی میں چار لوگ جا رہے ہیں یا پانچ تو ایک بندے کو الرجی ہے اور سانس کی تکلیف ہے میری طرح تو وہ اس کو اگر دوسرا بندہ سرکٹ پینے والا ہے تو وہ بار بار سرکٹ لگائے گا اور اس کی مجبوری ہے وہ نہ پیئے تو اس کے سار کو در لوتا یا کیا مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے الرجی ہے تو میں ایسے جگہ گاڑی پہ سفر کرنا میری لیلے بڑا مشکل ہے تو ایسے جگہ بھی پھر یہ جو اس سر کے چھوٹے چھوٹے ایشو آتے ہیں یہ ایک میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے تو یہ چیزیں آپ پہلے ادھر دیکھ لیں یہ نہ ہو کے بعد میں اس سر کا مسئلہ بنیں ایکسپیرنس کی بات اگر کروں تو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ ہے بابو سرٹا یہاں پہ کبھی بھی آپ نے رات کے ٹیم سفر نہیں کرنا کوہستان کا ایریا یہاں ٹچ ہوتا ہے اور یہ لوگ بہت چور لوگ ہیں ٹورسٹ کو اکثر یہ لوگ لوٹ لیتے ہیں ان کو چلاسی بھی بولتے ہیں اور ہیں یہ کوہستانی لوگ ہیں بابو سرٹ سے چاہے چلاس کی طرف جانا ہو یا ناران کی طرف یا چلاس سے آپ نے بشام والی سیڈ پر جانا ہو تب بھی شام کے ٹیم یعنی مغرب کے بعد کوشش کریں گے سفر نہ کریں اور عشاء کے بعد تو آپ نے بالکل سفر نہیں کرنا بوجہ مجبوری اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو یہاں پہ چلتی ہے کنوے اس کے ساتھ آپ سفر کریں وہ کٹھیاں گاڑی ٹورسٹ کی جو پولیس والے ہیں کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ خود جاتے ہیں آگی پیچھ ان کی گاڑییں ہوتی ہیں اور وہ ٹورسٹ کو لے کر جاتے ہیں اگر اس ٹیم با آپ میچ نہ کر سکیں میں نے آپ کا اگر جلدی جانا ہو تو پھر یہ ہے کہ جو چلاس میں پولیس ہے یا ناران سے آگے ہیں جو پولیس آتی ہے گٹی داس میں ڈوس کے پاس بھی آتی ہے تو آپ ان کو انفارم کریں کہ ہم نے یہ ایریا کراس کرنا ہے اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ جائیں جولائی کی بات ہے لاشٹ ٹائم جو دوہزار تیس کا جولائی گزرے سکردو کے ٹورسٹ آ رہے تھے انہوں نے آنا تھا بابو سر تو چلاس کی پولیس ہے انہوں نے جھوٹ یہ بولا کہ ہم آرے یہاں کے رشتہ دارے گاؤں میں ہم ادھر جا رہے ہیں انہوں نے جانے سے منع کیا لیکن ان کے سرار پر کہ ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا وہ کو جس طرح کہ جب وہ بابو سر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں یہی چور لوگ جو ہے راستہ بند کر کے پتھر سے انہوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا اور انہوں نے جو جو ڈرائیور تھا اس کی نظر جب پڑی پتھر پہ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سین ہو رہا ہے اس نے گاڑی ریورس کی سپیڈ سے تو چور لوگ جی تھے کوہستانی چلاسی لوگ انہوں نے فیرنگ کی جیسے ایک بندے کی ڈیتھ ہو گی اور باقی جو ہے سپیڈ سے پیشی نکلے تو اس میں ایک قصور ان کا پناہ تھا میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا دو ہزار گیارہ میں انہوں نے مجھے لوٹا تھا یہ آج بات میں پہلی بار بتا رہوں یہ ویڈیو بنانے کے مقصد ہی آپ سے اپنا ایکسپیرنس شیئر کرنا ہے کہ آپ نے الادہ سیپریٹ کیمپنگ نہیں کرنی ناران سے لے کے بابو سر تک اور بابو سر سے لے کے چلاس تک تو بالکل کسی صورت نہیں کرنی میں نے کیمپنگ کی تھی ناران سے آگے دریائے کنھار کے ساتھ ہی اور اکیلہ نہیں تھا تقریباً کوئی آٹھ ایک لوگوں کے جو ہے کیمپ لگے ہوئے تھے تو یہ لوگ وہاں آئے انہوں نے اپنی کیمپنگ کی اور سب کی ججمنٹ کرتے رہے کہ کس کے پاس کیا کچھ ہے یعنی کہ میں جیسے کہ فوٹوگرافی کر رہا تھا میرے پاس انہوں نے کیمرہ نوٹ کیا کسی کے پاس موبیل تھے تو سارا کچھ نوٹ کرتے رہے رات تقریباً دو بجے کا ٹائم تھا تو وہ نکلے اور ایک کر کے انہوں نے گن پوائنٹ پر سب سے لے لیا اور ہمیں کچھ بھی ریٹر نہ ہوا پرناہ ہی پولیس نے فی آر کاٹی تو یہ بتانے کے مقصد آپ کو سیف کرنا ہے کہ آپ نقصان سے باجیں میرے ہر ٹور کی ویڈیو میں بتانا یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات مجھے آئی ہیں وہ آپ کو نہ ہیں اور اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے یوٹیوب پر کافی ٹیم بعد واپس آنے کی وجہ یہ ہے تقریباً چار ماہ ہو گئے ہیں میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی وہ کچھ اس طرح کے والد صاحب کو اٹیک ہو گیا تھا تو ان کی کافی طبیعت خرات ہی ان کے ساتھ میں ویسے بھی اٹیچ بہت زیادوں ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ چلتے رہے پھر انجوگرافی ہوئی تو اس سے یہ ہوا کہ والد صاحب کی طبیعت کافی بہتر ہوگی ابھی وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں اس کے بعد میں چل پڑا کشمیر کی تیاری کرنے کے لئے ٹور کی تو میری اپنی جو سانس کی تکلیف ہے وہ کچھ گڑ بڑ ہوگی پھر اپنی علاج کی ٹریٹمنٹ میں چلتے رہا اس وجہ سے بھی بلاغ نہیں بنا سکا اللہ کیا صحت بہتر ہوئی تو میں کشمیر کے ٹور پر چلو گیا واپس آیا تو میری جو بیٹی ہے وہ بہت شرارتی ہے وہ گری اس کا بازو ٹوڑ گیا تو بچیاں جو بیٹیاں وہیسے بھی والد سے کافی اٹیچ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھر اس کے ساتھ جو چھوٹی چار سال کی ہے اس کے ساتھ میں اٹیچ تھا تو تب بھی بلاغ بنانے میں سستی ہو گئی یعنی کہ نہیں بنا سکتا تھا تو پھر نانی امہ کی ڈیتھ ہو گی ساتھ ہی تو بس اس طرح کے کچھ اور بھی گریلو ایشو تھے جس وجہ سے میں نہیں آ سکا اور پھر ایک دفعہ سستی ہو جائے تو وہ ایک روٹین جو بنی ہوتی ہے وہ پھر خراب ہو جاتی ہے اور پھر اس پر واپس آنا بھی کافی مشکل ہو جاتے تو ابھی الحمدللہ میں ہر لیا سے ٹھیک ہوں ارادہ یہی ہے کہ ابھی میں چلتا رہوں اور ہر ہفتے ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں یعنی کہ ہر ہفتے کے دن شام کو میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو میرے پاس ایک ہفتہ ہو گیا درمیان میں جیسے بھی وہ میں نیکسٹ ویڈیو تاکہ میں تیار کر سکوں ابھی اس کے بعد ایک ویڈیو آئے گی جس میں میں اپنے کیمرہ ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا اس سے اگلی جو آپ سے وعدے کیا تھا ہیلمٹ کا کہ اس پہ موبیل کیسے لگاتا ہوں وہ ماؤنٹ میں نے خود بنایا تو اس کا بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا جو لوگ میرے بھائی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد میرا سٹارٹ ہوگا کشمیر کا جو ٹور میں نے کیا کشمیر نیلہ میلی کی سیریز اس میں کافی اچھا رہا ٹور میرا اس میں میں نے ٹور سٹارٹ کیا تھا کہ جب سردیوں پڑتی ہیں تو کشمیرے لوگ اپنا سردیوں کے بندباس کیسے کرتے ہیں یہ میں نے سننا تھا لیکن لائک دیکھا نہیں تھا تو اس دوران وہ میں نے علاقے دیکھے کچھ گھروں کے اندر بھی گیا اور بہت اچھا رہا ٹور تو آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے آپ کی محبت جو سکردو ٹور میں مجھے ملی ہے انشال امید ہے اس سے زیادہ ملے گی اللہ آپ سب کو خوش رکھے میرے لئے دعا کیا کریں اور جب ویڈیو آئے تو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ بھی آپ کر دیں بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ